شاہ جی نے کتنا کمال ایک لکھا بھی کمال اور پڑا بھی کمال اور اس کی اگر آپ تشریح کے اوپر جائے نا تو اس کی تشریح اتنی لمبی طویل اور خوبصورت ہے نا کہ میرا دل چاہا کہ ایک دو باتیں اس کے حوالے سے میں بھی عرض کرتا چلوں کہ جیسے پورے کلام میں ہی سرکار کے ٹکڑوں میں بات کی گئے سرکار کے ٹکڑے ہی تو کھا رہے ہیں دیکھیں نا کہ شروع سے یہ دنیا بنی سرکار کی خاطر بنی بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ کہ دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو بنایا گیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اشارت فرمایا کہ جابر دنیا میں پوری تخلیق ہونے سے پہلے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا پھر تیرے نبی کے نور سے اس نور کے ٹکڑے کرتا گیا اور لہ بناتا گیا قلم بناتا گیا دنیا بنائی آسمان بنائی چرند پرند دریا خوشکی ہر قسم کی چیز تیرے نبی کے نور سے بنائی گئی ہے تو یہ ٹکڑے کی جو بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ پوری دنیا جو ہے یہ سرکار کے ٹکڑے ہی ہیں یہ سرکار کے ٹکڑے ہی کھا رہے ہیں اور اس میں جو بڑی خوبصورت بات انہوں نے مولا کائنات کے حوالے سے کی کہ کس طرح جی وہ علی ہے اس کا دروازہ تو تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہر علم خود آقا علی اس کا ہے تو دروازے سے آ اور کھائے جا ایک تو یہ عدیش پاک کی تشریفی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پھر آپ فرما رہے ہیں شاہ جی کہ تو دروازے سے آ اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے تو اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ایک شخص آپ نے شاید یہ سنا بھی ہوگا واقعہ کہ ایک شخص گزر آئے ایک دیکھتا ہے کہ ایک بابا جی بیٹھے ہیں اور سوکی روٹی پانی میں ڈبھو کے کھا رہے ہیں اللہ اللہ سنا آپ نے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بڑی بھوک لگی ہے تو میں بھی روٹی کھانا چاہتا ہوں تو اس بابا جی نے اشارہ کیا کہ فلان سامنے گھر میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم فریاد کرنا تمہیں کھانا مل جائے گا اللہ تو وہاں گیا وہ جب اس نے دستک دی تو اندر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے آپ سے اس نے فریاد کی آپ نے خوبصورت کھانا اس کے لئے لے کر آئے بہترین کھانا لے کر آئے اس نے تناول کیا تو کہنے لگا بھائی ایک سامنے وہاں سامنے ایک بابا بیٹھا ہے سوکی روٹی کھا رہے ہیں اس کے لئے بھی تھوڑا دے دو لے جاؤں میں تو حضرت امام نے کہا کہ وہ وضع ہے کون ہے یہ انہی کا گارہ ہے اور وہ حضرت علی ہیں اللہ اللہ یہ پوری دنیا کو کھیلا رہے ہیں تو یہ ان کی شان ہے کہ خود آجزی میں ہیں اور پوری دنیا کو بانٹ رہے ہیں تو خوبصورت ما شاء اللہ بہت خوبصورت اور بہترین کلام لکھا بھی اور پڑھا بھی اللہ کریم ان کے زبان میں بھی اور ان کے علم میں بھی اضافہ فرمائے آمین آمین جیسا کہ یہ آپ نے ساری گفتگو کی اس کا حدیث قدسی میں بھی ایک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کے چرین پرین زمین آسمان حتیٰ کہ کسی چیز کو نہ پیدا کرتا حتیٰ کہ میں اپنے رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا ظاہر نہ کرتا تو یہ سب کچھ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی پیدا کیا گیا